امید کرتا ہوں کہ سب بھائی بہن احباب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں خیریہ سے ہوں دوستو آج ایک نئے مقام نئی لوکیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں اور اس لوکیشن کے اندر جو بھی معاملات جو بھی ایکٹیوٹی جو کچھ بھی دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ پوری کوشش کے ساتھ دکھانے کی پوری کوشش کروں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جو نئیو آنے والے ہیں ان سب سے کہ میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ مجھے ان لوکیشن پر جا کے حوصلہ مل سکے اور آپ کے لئے نئیو ویلوگ میں ایسے ہی بناتا رہوں اور بیل ایک اون کے بٹن کو کرس ضرور کر دیجئے گا تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم سے پہنٹی رہے گی اور اس سے میں ایک اور بات یہ کلیر کر دوں کہ یہاں پہ ایک قبر بھی موجود ہے اور رات کے وقت یہاں پہ کسی کو آنے نہیں دیا جاتا کہ یہاں پہ کچھ بتایا جاتا کہ چیزیں موجود ہیں جو کہ کچھ بھی کر سکتی ہیں کسی بھی وقت تو چیک کرنے کے لئے میں یہاں پہ آئے ہوں کہ واقعی میں وہ چیزیں یہاں پہ موجود ہیں اور ان بیری یہ بیرییاں لگی ہیں اور ان بیریوں کا بتایا کہ اگر آپ یہاں پہ ٹائلتے رہے تو شاید آپ کو اس بیری کی اوپر کوئی چیز دیکھنے کو مل جائے تو لہذا میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ہر چیز دیکھا دوں یہاں پہ جو بھی معاملات ہوں گے تو اب میں آگے کی جانب چلتا ہوں اور وہ جو قبر ہے اس کو دیکھا دیتا ہوں کہ کیوں اس کے پاس یا رات کے وقت کیوں نہیں جائے نہ دیے جاتا تو لہذا اب پوری کوشش کے ساتھ اپنی ویڈیو کا آگاز کر چکا ہوں یہ جی پیبر ہے تو یہاں پہ میں اندر بھی چل کے دکھا دیتا ہوں کہ کوئی بھی یہاں پہ معاملات ہوں گے تو اچھے سے کور کرنے کی کوشش کروں یہ ایک برگت کا پیڑ ہے جو کہ کافی بڑا ہے اور کافی خوفناک بھی لگ رہا ہے اور ساتھ میں یہ جامون ہے موجود کسی چیز کی آواز آئی پیچھے سے لیکن میں آگے کی طرف زیادہ توجہ دوں گا کہ یہاں پہ بھی کافی زیادہ کچھ چیز دیکھنے کو مل جائے کافی حورر سی دوسری جانب سے چل کے دروازہ بند ہے کسی نے اندر سے دھکا مارا ہے اللہ اللہ حافظ موسیقی 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 کہ کافی پرانے ہیں نا اسی وجہ سے کوئی پرندہ وغیرہ بھی اندر ہو سکتا ہے کہ اس کے وہ جس کی اندر سے آواز آئی ہے یہ ایک بندہ اس کو گھما نہیں سکتا یہ اتنا زور لیتا ہے اور یہ دیکھ لیں آپ کیسے گھم رہا تھا اسی جانبی جا رہا ہوں جہاں سے آواز آ رہی ہے اس پرندے کی جو آواز ہوتی ہے یہ کافی زیادہ بھیانک ہوتی ہے رات کے وقت اگر کوئی انسان اکیلا ہو تو یہ بولے اور انسان بلکل ڈرے گا اس کی آواز سنکے یہ اتنی بھیانک اس کی آواز ہوتی ہے یہاں پہ بلکل خاموشی ہے اور صرف یہ جانوروں کی آوازیں آپ کو سنائیں دیری ہوں گی انتر واضح بند ہیں اور میرے ساتھ ہی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی چیز میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے یا کچھ یہ بھی ایک کوئیں اور اتنا ہی گہر ہیں یہ کافی گہرے کوئیں ہیں یہ یہاں پہ بیری کا بتایا گیا کہ بیری بیریوں کا جو کہا گیا کہ اس کے پاس نہ جائیے گا لیکن میں ہوکے آیا ہوں دوبارہ پھر وہاں پہ جا کے چیک کروں گا کوئی چیز کچھ بھی دیکھنے کو مل جائے کوئی دیں ڈیوان شکچم کہ آپ زیادہ ایکٹیویٹی دیکھنے کو نہیں ملی ابھی تک اللہ اکبر کیا چیز یہاں پہ موجود ہے کیا چیز یہاں پہ موجود ہے یہ دونوں کوئیں ہیں اور ساتھ میں ہی اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے آپ کو پہلی پہ پتایا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ چیز میرے ساتھ چل رہی ہو اس لیے بار بار کدھی کدھر کو دیکھتا ہوں کدھی کدھر کو دیکھتا ہوں کبھی اللہ اکبر اور اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کتنی طاقتور یہ چیزیں ہوتی ہیں کتنا ان میں وہ اللہ اکبر ابھی ابھی پھر سے اس کو کسی چیز نے چھویا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے اندر کوئی چیز موجود ہے پتہ نہیں یا کوئی چیز اس کو چھونے کی کوشش کر رہی ہے کوئی بات نہیں ہے ادھر کی جانت پھر سے ادھر سے حواظ آئی ہے چیک کر لوں میں اس کو اچھے سے یہاں پہ جو بھی چیز ہے کافی پاور فول ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے ساتھ چل رہی ہو پہلے میں میں باتا چکا ہوں تو لہٰذا تھوڑا سا اس سے پیچھے ہٹ کے یہاں پہ چیز ہے کوئی ہلچل ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملی یہاں پہ دوبارہ اسی قبر کے پاس چلتا ہوں اور چل کے دیکھتا ہوں یہ بھی کچھ رکھا گیا ہے یہاں پہ اس پورے ایریا میں واقعی میں یہاں پہ کچھ عجیب و غریب سی حرکات موجود ہیں یہاں پہ آئی ہے ہاں پہ کچھ دوسری جانب سے چیک کرتا ہوں اور سیکھا ہے اور سیکھا ہے یہ کمرہ بند کر دیا گیا ہے یہاں سے بھی آواز کافی ہے یہ آئی دی پتھر وغیرہ یہاں پہ کافی زیادہ پڑے ہیں کافی زیادہ پڑے ہیں کافی زیادہ تعداد میں موجود ہے کافی گہرہ ہے یہ تو اس سے پیچھے کی جانے بھی رہوں گا اور یہاں پہ آوازیں سنا یہ دیں ہیں شاید کیمرے میں ریکارڈ ہوئی ہو لیکن وہ حصہ بھی کافی زیادہ جس پہ پہلے میں کھڑا تھا وہ حصہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور یہاں پہ یہ ایک برگت کا پیڑ ہے اور کافی خوفناک یہ پیڑ ہوتی ہیں اب میں دوبارہ اس بیری کی جانب جا رہا ہوں یہ جو قبر بنائی گئی ہے اس کا مجھے نہیں پتا نہ علم ہے کہ یہ کس کی ہے کسی بزرگ کی ہے یا پھر کسی اور بندے کی ہے یہاں پہ دیکھتا ہوں سب ہی جانب کہ یہاں پہ کوئی چیز نظر آتی ہے یا پھر نہیں لیکن یہاں پہ کوئی چیز موجود نہیں ہے جیسا کہ جیسا کہ آپ کو یہاں پہ کوئی چیز دیکھنے کو مل سکتی ہے کیا یہاں پہ کوئی چیز موجود ہے اگر ہے تو آپ کسی بھی شکل میں یا کسی بھی روب میں آ سکتے ہو سامنے یہاں پہ کچھ بھی موجود نہیں ہے موجود نہیں ہے جو بھی ایکٹیویٹی ہے وہ اسی کموں کے پاس موجود ہے موجود نہیں ہے دوستو آپ کسی بھی جگہ پہ ایسی پہ آپ جائیں تو اپنا حسار ضرور کر لی استغفراللہ کسی چیز کی اندر سے آواز سنائی تھی ہے کر لیا کریں اگر آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ جانا چاہتے ہو تو تو کوئی بھی چیز آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش پھر نہیں کر سکتی یہ بھی ایک بیری کھڑی ہے سامنے یہ سب ہی بیری بیری کے پیڑ ہیں ترکت ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں تو لہٰذا اب میں اپنی ویڈیو کا یہاں پہ ان کرتا ہوں اور اپنی بائیک کے پاس واپس جاتا ہوں اور انشاءاللہ دوبارہ پوری کوشش ہوگی میری کہ میں دوبارہ اس کو وزٹ کروں کیونکہ وہ جو پہلے جہاں پہ گیا ہوں وہاں پہ ایکٹیویٹی کافی زیادہ دیکھنے کو ملی ہے وہاں پہ کوئی چیز موجود ضرور ہے ہو سکتا ہے کوئی بتایا گیا کہ یہاں پہ کوئی چیز موجود ہے لیکن یہاں پہ تو کوئی چیز ملی نہیں ہے بیری کے پاس میری صاحب سے وہ کوئی چڑیل ہوگی جو بھی وہ چیز ہے تو اپنی ویڈیو کا یہاں پہ میں بس اینڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں زندگی نے ساتھ دیا اور دھرکنے چلتی رہی تو دوستو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ بیسٹ آف لکھ مجھے ساتھ بیسٹ آف السقی بیسٹ آف بیسٹ آف بیسٹ آف موسیقی